کالیج اساتذہ کا چیرنگ کراس پر دھرنا آٹھوے روز میں داخل قوم کے مماروں کی کسی نے نہ سنی کلاسز کے بائیکارٹ سے تدریسی عمل رک گیا اساتذہ نے کالیجز کے باہر دھرنا دے کر پنجاب بھر میں احتجاج ریکارٹ کر آیا پی پروٹکشن اور ترقی کے مطالبے پر قائم پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے خلاف احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا پیف نے پارٹنر سکولز کو شوکاس نوٹس چاری کر دیئے ڈی ایم ڈی پر کرپشن کے الزامات سات دنوں میں جواب جمع کرانے کا حکم جواب جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا گجرپورا میں چھاپا مقابلے کے بعد حیشتگرد شہزاد فرار دھر سے خودکس جیکٹ اور دستی بمبرامت حیشتگرد کے دو بھائی امجد فردوس اور شاہد گرفتار امجد فردوس تھانا لوئر مال میں فرنٹ ڈیسک پر ملازم ہے ملزمان کے دائش کے ساتھ رابطوں کا انکشاف تبدیلی سرکار مہنگائی بے شمار غریب عوام پر مہنگائی کے دو بم گرہ دیا گئے پیٹرل اور ڈیزل مہنگا گیس کے قیمتوں میں بھی اضافہ لپی جی سارے تین روپے فکلو مہنگی ایک کلو الپی جی اک سو تین تیس روپے پچاس پیسے کلو ہو گئی گھرے لو سیلنڈر اک تالیس روپے کے اضافے سے پندرہ سو چون سٹھ روپے کا ہو گیا کمرشل سیلنڈر چھ ہزار اک سٹھ روپے میں ملے گا اوکرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آمدری تو میری ابھی تک وہیں کی وہی ہے جو لیٹرلی سے بات ہے اور راہ سوال مہنگائی کا تو مہنگائی تو دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے سیلنڈر وہیں کی وہی ہے اب میں مارکٹنگ کرتی ہوں پہلے پھر بھی سو روپے میں گزارا جاتا سو روپے لیٹر ہے مجھے ڈیلی کا دو سو روپے کے پٹرول اب داننا پڑے گا پہلے میرا سو روپے میں پورا ہو جاتا تھا یہ زیادتی کر رہے ہیں عوام سے عوام سے ووٹ لے گے اور ان کو ابھی سدا دے رہے ہیں ووٹوں کی کہ یہ ووٹ تم نے دیا ہے تو ان کو سدای دے گی مہنگائی جتنا بڑھتی ہے بڑھتی جائے صبح اٹھیں کام از کم یہ تو میسیج ملے نا کتن خواہ بھی بڑھ گئی آپ کی وہ بڑھتی نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مشکل میں ہے سب لوگ پیٹرل بم گرانے پر عوام پھٹ پڑے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کے سنامی میں ڈب ہو دیا شہری حکومت سنالا پیٹرل کی کیمت 6 روپے کے اضافے سے 98 روپے 83 پیسے فیلیٹر ہو گئی ہائی سپی ڈیزل بھی 6 روپے مہنگا کیمت 117 روپے 43 پیسے فیلیٹر مکرر کیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج ڈالر کی بھی اونچی اوڑان روپےہ ہلکان اوپن مارکٹ میں ڈالر 1 روپے 30 پیسے مہنگا 142 روپے 20 پیسے کا ہو گیا سونے کی کیمت 71 ہزار روپے تولا مہنگای سے ستائے عوام کو پانی میں ڈبونے کا منصوبہ واسا کا پانی کے بیلوں میں 97 فیصد اضافہ کا فیصلہ واسا نے 6 سالہ بزنس منصوبہ تیار کر لیا پہلے سال 47 شب کے دوسرے اور تیسرے سال چھب 25 فیصد اضافہ ہوگا پیٹرل کی کیمت میں اضافہ نامنظور پاکستان منی مزدہ ایسوسییشن سڑکوں پر بابو سابو چوک سے یتیم خانہ چوک تک ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی کیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ریلی سے ٹرائفیک کا نظام درہم برہم حکومت کو بہت ٹائم دے دیا اب بس اپوزیشن کا صبر خاتم حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے سرٹ جوڑ لیے موڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی زیر صدارت مشتری کا بیٹھک خرشید شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت حکومت مخالف حکمت عملی مل کر تیار کرنے اور ملک کی مجموع صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہم نے نہ کسی سے این ارو مانگا ہے نہ مانگیں گے حکمرانوں کو خود این ارو کی ضرورت پڑے گی شاہد خاگین عباسی کی میڈیا سے گفتگو پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں کا معاملہ قومی اساملی میں اٹھانے کا اعلان رانہ سناولا نے کہا کہ ہم حکومت کو پانچ سال دینے کو تیار ہیں کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے شیخ رشید روزانہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں سابق سپیکر آیا صادق نے کہا مہنگائے کا تحفان ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا اصد عمر ٹویٹس میں پیٹرول پچاس روپے لیٹر کرنے کی باتیں کرتے تھے تحریک انصاف کے دو بڑوں کے درمیان اختلافات سامنے آگئے شاہ محمد قریشی نے ترین کو آڑے ہاتھوں لے لیا ترین کے سرکاری اور پارٹی اجلاسوں میں بیٹھنے پر تنقید ترین صاحب ایسا کام نہ کرے کہ مریم اور انگزیب امگلیاں اٹھائیں بیک ڈور پر رہ کر تجاویز دیں جہانگیر ترین کا میڈیا کے سامنے شاہ محمد قریشی کو ریشی کو دو ٹوک جواب جہاں جاتا ہوں عمران خان کی مرضی سے جاتا ہوں سیف اور سیف عمران خان کو جواب دے ہوں کسی اور کو لیڈر نہیں مانتا سبائی وزیر زہرات جہانگیر ترین کی ہمارک میں میدان میں آگئے جہانگیر ترین سے سبائی وزیر زہرات ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات ملک نومان کہتے ہیں کہ شاہ محمد قریشی کا جہانگیر ترین سے متعلق بیان نہ مناسب ہے ذریع شعبہ میں جہانگیر ترین سے رہنمائی ہمارے لیے بڑا احساس ہے پہلے نا اب ہاں پنجاب حکومت کا ایک اور یوٹرن پی ٹی آئی نے وزراء کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے وزراء کی سواب دیدی فنڈز ختم نہ کیے جا سکے تحریک انصاف نے اپنے منشور میں سواب دیدی فنڈز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا نئی نویلی ترین کو نظر لگ گئی جنر ایکسپریس پہلے سفر میں ہی جواب دے گئی ٹرین کے ریک میں ٹیکنیکل خرابی بوگیوں میں لگی برتیں بھی بیکار ٹرین چلتے ہی خسارہ بھی شروع چنہ ایکسپریس کے چھاتر فیصد بوگیاں خالی صرف چوبیس فیصد مسافروں کو لاہور سے لے کر کراچی چلی گئی پولیس اور حساس اداروں کا مشترکہ آپریشن جالی خفیہ ایجنسی کے چار ارہکین گرفتار ملزمان سے پولیس حساس اداروں اور میڈیا کے جالی وزٹنگ کارڈز بھی برامت ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز کی پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں پریس کانفرنس ملزمان جالی ایجنسی میں بھرتی کا جھانسہ دے کر لوگوں کو لوٹتے تھے ایس ایس پی آپریشنز آمدن سے زائد اساسہ جات نیب لاہور کی بڑی کاروائی ایس ایس پی جنید ارشد گرفتار جنید ارشد نے دوران ملاسمت اپنے اختیرات اور عہدے کے ناجائز استعمال سے کروڑوں روپے کے اساسے بنائے نیب ملزم کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی غیر ملکی اور غیر معمولی ٹرانسڈیکشنز پائے گئیں birth اور death certificate کے نام پر موبائنہ کرپشن یونین کانسلز کے سیکٹریز پر شہریوں سے لاکھ اور پی لینے کا انکشاف پیسے نہ دینے والے شہریوں کو تنگ کیا جانے لگا ریجسٹریشن کے سینکڑو سیٹیفیکیٹ ایلتواہ کا شکار مہکمہ لوکل گوینمنٹ کے افسران نے ملبا بلدیاتی نمائندوں پر ڈال دیا گین ٹاؤن کے علاقہ مادرے ملت روڈ پر سڑک میں شگاف پڑ گیا ٹرافیک کے روانی شدید متاثر انتظامیہ کا کوئی اہلکار گھڑی کو بھرنے نہ پہنچا سڑک کے بیچ پہ پڑے گھڑے سے حادثے کا خدشہ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس وفاقی اور صوبائے وزرہ کے شرکت مذہبی اور ثقافتی ورثے کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اگدمات کا جائزہ بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کے حوالے سے سکھی آفتریوں کو سہولیات دینے پر بھی تبادلہ خیال صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا ڈی جی پی ایچ اے ڈاکٹر فیصل زہور اور عابد میر کے ہمرا جنا کالونی پاک کا دورہ پاک کی تضیین اور عرائش کرنے کی ہدایات میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ اپنے حلقے کو خوبصورت بنائیں گے پنجاب بھر کے سرکاری سکولز میں تعلیمی سال کا آغاز لاہور کے سکولز میں بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں تقسیم کی جائیں گی اساتذہ کے امتحانی ڈیوٹی پر چلے جانے اس سے کتابوں کی تقسیم میں مسائل کا سامنا پرائمری اور میڈل کے پیپرز کی ریچیکنگ ہوگی پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا قسم حکم کی بادامی باہ کے علاقے بھکو روڑ پر کاریوائی کروڑوں روپے مالیت کے سمغل شدہ ٹائب برامت سامان ایران ترکی اور بھارت سے لائے گیا تھا یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں آلائیڈ سکول اور ریسورٹس اکیڈمی کے ذریعے تمام میں پرنسپل ہوں کانفرنس کا انعقاب آلائیڈ سکول عالمی میار تعلیم پر پورا اترنے کے لیے کوشش ہے مقررین ایکزیکٹیو ڈیریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسر سہیل افصل کی بطور مہمان خصوصی شرکات شہیکلا میں موجود دیوار مصفری بحالی کے منتظر دوہزار سولہ سے شروع ہونے والا بحالی کا کام تحال مکمل نہ ہو سکا ثقافتی ورثہ دیکھنے آئے سیاہ ہو کا مایوسی کا اصحار انتظامیاں بھی خاموش یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا ستروہ کانوکیشن سات سو انتالیس طلبہ میں ڈگریاں تقسیم ہونے ہر طلبہ کو گولڈ میڈلز اور انعامات سے نوازا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے نوجوان طلبہ ملک کا قیمتی احساسہ ہے حضرت مہدولال حسین کے ارز کی تقریبات اختتام پذیر منتیں اور مرادے لیے عقیدت مندوں کی جوک در جوک آمد کا سلسلہ جاری رہا تقریبات اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر خاتین سمیت ظاہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور جلانی پاکت میں قدرت کے حسین رنگوں کی نماش سرخ سفید نیلے اور پیلے رنگ کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز گلے داؤدی کی خوشبو سے فضا مواتر